درخواست کر رہا ہوں اس عظیم الشان محفل ناتمی اپنے بہتی واجب الاحترام مناظر اسلام ممتاز عالم دین شہباز کتابت حضرت اللامہ مولانا محمد سعید عصد صاحب سیصل آباد سے تشریف لائیں عالمی شہرت یافتہ آپ ان کا فکر انگیز یہ میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ جب سنیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ حضرت اللامہ نے عالمی شہرت کس وجہ سے پائی آپ کے سامنے فیصل آباد سے واجب الاحترام حضرت اللامہ مولانا محمد سعید عصد صاحب میں نہایت عدب سے تخواست کر رہا ہوں کہ اس محفل پاک میں فکر انگیز خطاب سے نوازیں گے دوستو اللامہ صاحب کا خطاب شروع ہو میں سے پہلے نعرہ ہم آپ کے ساتھ لگانا چاہوں گا اس لیے کہ وہ جوش وہ محبت وہ عقیدت وہ جذبہ ایسا جیسا پہلے سلمان پیر سلمان پارس ٹیڈیم میں آپ کی آوازوں کی گونج مدینہ شریف تب پہنچنی چاہیں جائیں پہلے نعرے پر ایک ہاتھ ایک پر دوسرے نعرے پر دونوں ہاتھ ہوں نعرہ تکبیر نعرہ ساتھ نعرہ حدی سیلی مرشدی حضرت اللہ مولانا سید اصر نعرہ حدی نعرہ حدی اجمعین اما بعض فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَاء مَا بَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَى وَلَلْآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِهِكَ رَبُّكَ فَتَرْبًا صدق اللہ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْأَمِينُ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رَبِّ اللَّهِ رَبِّ اللَّهِ بَدِ مُحْبَّتْ مَعَدْرُوشِ شُفَّرُ اللَّهُمَّ صَبْرِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکہ واصحابکہ یا شفیع المظلمین صلاة وسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا لکہ واصحابکہ یا جدت الحسن والحسن صبحان اللہ سبحانه بلغ العلاب کمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمی خصالی صلی علیہ وآلہی یا صاحب الجمال و یا سیدن بشرو ممگو جواری پت بھی ممگو جواری پت بھی مisso موسیقی 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 ازمتا ناکہ سنن سنان گاستے حاضر ہونے اللہ تعالیٰ اتھے میرا طور آنا آمین اپنی والدہ دے حسال سواب گاستے سارا احتمام کر دے لیں اللہ تعالیٰ اینہ دی والدہ میری والدہ اینہ دی والدہ ساڑھے چجر دنیا تو پردہ کر گیا اللہ سب یہ قبرہ منظر فرمائیں اللہ تعالیٰ سان اصحار اینہ سبی کے اتبر دے آقا فاروق اعظم دے مولا عثمان غنی دے ملجا حیدر کردار دے ماغا سیدہ فاطمہ زہرہ دے ابا جان اور حسنین کریمین نانا جان دی صفات نصیح فرمائے آمین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام بہت پہلے عطا فرمائے ترمزی شریف کی حدیثیں اور ترمزی شریف حدیث بھی او کتابیں جدے متعلق بعض محدشین نے فرمایا ہے جدے کر ترمزی شریف کی موجود ہوئے او سمجھ لگے کہ خود نبی کریم علیہ السلام او دے کر جلوہ فرما ہو کے کلام فرما رہا ہے سابا نے پوچھے آقا مطا وجبت لکن نبوبہ آقا نبوبت والی سید کے قدوں میں جلوہ فرمایا ہے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ بَلْجَسَتَ آدم علیہ السلام بے جسم میں چالے روح پہی نہیں سی میں عوضوں بھی سا ہوں پہلے دا نبی عوضوں بھی سا ہوں لیکن سرکار دے جسم بسری کے ویدہ آغاز چالی سال دی عمر مبارک چھو گیا مومنہ دیماء حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما فرما دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام تے ویدہ آغاز سونے سونے سچے سچے خوابانا لیا سُمَّا خُبْ بِبَ الَيْهِ الْخَلَا پھر نبی پاک علیہ السلام دے دل لے چھو گھٹھے بے کے رب رب کرن بھی محبت پیدا ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے چھتو لینے پانی لینے کعبہ شریف تو تن میر دور تقریباً پہاڑ چکھار جدہ نائے خیرہ سرکار نے اس غارِ حراج جانا اُتھے جاکے فَيَاتَ حَنَّا سُو رَبْ رَبْ کرنا اللہ دی عبادت کرتے اچھا کچھ دوستانوں کے غلطی لگی ہے وہ سوچتے نے چالی سال تک جبریل دے آن تو پہلے نبی پاک علیہ السلام کوئی پتہ نہیں سی اللہ کون ہے ایمان کدا نہ آئے لیکن سوچنگی گلے ہے کہ نبی پاک نو پتہ نہیں سی یا لے جبریل آیا نہیں جبریل دے آن تو پہلے نبی پاک علیہ السلام غارِ حراج جاکے عبادت کدی کر دیسے اُتھے جاکے عبادت کرنا رب رب کرنا اس غلطی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خدا نو بھی جان دیسا ایمان نو بھی جان دیسا خیر اللہ خیر جس وقت ستو مک جانے پانی مک جانا سرکار پھر واپس آ جانا آن جان لگا رہے ہیں چھے مہینے تک تک ایک دن نبی کریم علیہ السلام غارِ کی تشریف فرما اللہ کار ہو کر جڑی آگے عرب کا پرستہ جگری آکے نبی پاک علیہ السلام دی بار کا چارتز کردہ ایک نبی پاک علیہ السلام نے سنیا تو فرمایا کچھ دوست کے ذات ترجمہ کردے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں کمیں پڑھا ہم میں تو پڑھے آئیے لیکن یہ ایموں ایسے گلری سمجھنے اتروں رہے آئیے کین آئیں تیرا مائچ درہ دنیدے عمر چودہ ساں اکرہ 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 اے مصطفیٰ نہیں میں ان ایک واری اکھیا کہ ایک را انہیں جواب تنی واری اکھیا تن واری تیرا کی فیال رب دا لادنا محبوب ایس چودہ سال دے بچے نہ لوگیں گیا گوا چاہتا نارا اے تکبیر نارا اے رسال پھر اے پنجابی میرا آقا عربی اے جبریل دا مقصد تے انہیں سینہ ہے کہ اے لفظ دہرا دیو جیکن سرکار نے فرمایا مانا بقارین میں انہیں جڑا ترجمہ سمجھائے نا ہے کہ فرمایا نہیں پڑھ دا انہیں کہنا یہ پڑھو 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 نہیں پڑھ دا او جڑا ترجمہ ہے نا میں کمیں پڑھا میں دے پڑھے آئی نہیں اللہ دی صاحب جے جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاچ کوئی پیپر پیش کر دا کوئی کتاب لیا اندہ کوئی اشتہار لیا کے کہن دا سونے آن ذرا اینو پڑھنا پھر سرکار کہہ سکتے سنمیہ یہ تلحیہ ہے میں کہ میں پڑھا میں دے کچھ پڑھیا ہی نہیں لیکن جبریل کاغذ نہیں آندا کوئی کتاب نہیں لیا اندھی جبریل کے کہہ رہے اکرہ سونے اپنی پاک زبان میں لے لفظ کہہ دے رمانہ بقارین نہیں پڑھ دا کہ یہ سرکار نے فرمایا نا مانہ بقارین یہوں جبریل نے پڑھ دا سرکار فرمایا نے فغطانی منو نے پڑھیا تے کنہ کٹھیا ہیا حتہ بالاغ من الجو جو اینہ کٹھیا اینہ کٹھیا کہ جبریل آپ تھک گیا پورا جبریل نے دن لائے ایک ساتھی میں نے کہا کہ کی ترجمہ کری جاننا ہے کتھے فرشتے دی پاور کتھے بشر دی پاور میں کیا جب بشر ہوئے کیوں پھر تے تیرے نالوں جبریل دی پاور بہت زیادہ پر جب بشر ہوئے اللہ دا نبی ہے پھر پاور کنی ہے بخاری اور مسلم دی حدیث شریف ہے موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام تشریف فرمانے کے آگیا ازرائیل علیہ السلام اور میں کونے تو ہنکی کرن لگے ہیں ہنے کہ جناب میں ملک الموت موت دا فرشتہ ہوا کم کرن لگا جڑی میری ڈیوٹی ہے تو ہڑی جان کا ڈن لگا ہے بخاری اور مسلم دی حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام نے ازرائیل ایک ٹھوکی تھا اللہمہ انور شاہ کشمیری جو بند شیخ الکیس فرمانے نے انہاں پورا زور نہیں لایا ہونی جی ٹھوکی تھی نتیجہ کی نکلیا ازرائیل علیہ السلام دی اکھ نکلیا ان کی خیالیں نبی دی پاور زیادہ یا فرشتے دی پاور زیادہ اور یارو جے کلیم اللہ دی اینی پاورے تے حبیب اللہ دیا پاورا کون دیان کر سکتا ہے اللہ سبحان اللہ اللہ و اکبر یارو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھڑیا کٹیا تے چھڑیا تے کینگا اکرہ پڑو سرکار نے فر فرمایا مانا بے قارن جواب قسم کی یہ جے فرمایا و الدحا واللیلی اذا سجا ما وطا رب کا وما قلا سونیا میں نو قسم آلی جالے تیرے رب نے تینوں نہیں چھڑیا تیرا رب تیرے تو نراز نہیں ہویا اے چھوڑ بول دینے اے بخواس کر دینے جڑے کہنے نے رب نے چھڑ دیتا رب نراز ہو دیا غلط کہنے نے میں اللہ آکم اللہ جنین قسم تھا کے بیان فرما وطو ہا واللیلی اذا سجا مینو قسم دن دیتے قسم راتی جیدوں چھا جائے ما وطا اگر رب کا وما قلا سونیا تیرے رب نے نہ تینوں چھڑیا نہ تیرا رب تیرے تو نراز ہویا ہے اللہ سبحان اللہ کہ قرآن نے کی فرمایا ہے کہ رب نراز ہویا ہے کچھ ہی بولو نہیں پکی گل کرے آجے رب نراز ہویا ہے نہیں اے ٹھیک مجھ مفسرین ایک کانی پہ انواری لوکان کے نبی پاک نے سوال کی تیرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اندہ جواب کل بھی آگا انشاءاللہ نہیں جس ویلے انشاءاللہ نہیں پیا خیال سی جبریل آئے گا میں پوچھ کے جواب دے دیا انہوں نے کہا بلکل ٹھیک پر کل جواب ضرور دیں فرمایا بھی آنگا جواب دوسرا دن آگے جبریل آیا ہی نہیں ہاں وہی جواب فرمایا کل بھی آنگا لیکن ساں کل بھی آکھے ایسے میں جواب کل دیں آنگا جواب کل دیں آنگا جواب کل دیں آنگا اے نہیں میں جواب کل دیں آنگا انشاءاللہ پر نہیں آنگا کر دیا کر دیا کر دیا سولہ دن لنگ ہے سرکار نے انشاءاللہ ہی نہیں کیا ساڑے فیصلہ پاتے اگر مولی صاحب ہے بڑا مسالہ لاکھے بیان کر دیا اندھا جبریل نے عرض کیتا رب العالمین میں تیرے مخبوب کل وخی نہ لیا جاؤں رب نے فرمایا نہیں جبریل نہیں ساڑے مخبوب نے زابتہ توڑ دیتا اسا رابتہ توڑ دیتا اس تارہ دن تک سرکار وعدہ کر کر کے جواب نہ دے سکے جواب نہیں پڑتا کچھ دوست ایسے ہیں جڑے فیض لینڈ دینڈ دے ملکر نے اندھا فیض دے سکتا ہے نہ کوئی فیض لے سکتا ہے اوہی پھر بیان کر دینے جبریل پوٹ کے نبی پاک علیہ السلام فیض دے رہے ہیں جڑی کرنے میں انہوں سمجھ آ رہی ہے نا کہ جبریل نے سرکار نو کیوں پڑھیا توڑا کوئی عزیز کوئی بزرگ کوئی دوست بیٹھا ہے اپنے تیانت مستے توڑا کوئی کولوں دی لنگ جا انہوں پتہ نہیں لگا کھندا ہے کہ نہیں کئی باری اپنے خیال ایک زیادہ مست تُسھی آواز ہماری چاچا جی چاچی ہونا تو وجہ نہیں کی تھی کیونکہ مست دے اپنے خیال ایک چھے اس تو بعد جدوں تُسھی ہو دی توجہ اپنے المبذور کرانا چاندے ہو اپنے موڈے ہو پھڑکے لے آنکھیں کہیں دے اور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے مشاہدہ دے اندر مستقرک سن تار تو در جوڑی تھی نا جدوں جبریل نے آنکھا کہا سرکار تھا پیانے سے دیا کہ میری تار ادھر توڑنا چاندہ ہے تین واریان جو ہے جبریل نے پھٹیا سرکار نے فرما چھت میں نہیں پڑتا اخیر جبریل نے کہا اقرأ اسم ربک اللہ ذی خلق سبحان اللہ اور بلند آباب نہ سبحان اللہ اقرأ اسم ربک اللہ ذی خلق سبحان اللہ اے سونے جس رب نے پیدا کیتا ہے اس رب دے نانال پڑو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے جس ویلے رب دا نا سنے آتی آیا کہ جس رب نال میں تار جوڑی بیٹھا ہوں اسے رب دیگل دے کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام میں فوراں پڑنا چھتا ہے پان جائے تھا سورتِ الک دیاں غارِ حیراتِ نازم اے پہلی وئی یہ سرکار دے جس میں بشنے ہیں اے وئی کوئی حولہ کلام تھے نہیں یہ تو بڑا پارا کلام ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا حبیب پیارے ایسی تیرے تے بڑا پارا کلام نازل فرماؤں گے پارا کلام ہے لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَقِّعًا مِّن خَشِيَتِ اللَّهِ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ربان اے وئی جیسی پہاڑ تے نازل کر دے پہاڑ بھی اللہ دے خوف نہ ریزہ ریزہ ہو جاندہ اے سیزن تے ان خیر سردیاں دا نہیں اوہ مادی سردی ہوئے تو انہوں کدھی پسینہ آیا ہے لیکن ایک وقت آجند آجند جو تو کوئی پارا کھم کرو تو پسینہ آجند مومنہ دیماء حضرت عائشہ ستی کا ارشاد فرمادیاں نے سخت سردی دیاں راتاں جیدون نبی کریم علیہ السلام تو اسلام تی اللہ دا قرآن نازل ہونا شروع ہندہ نبی پاک علیہ السلام تے پاک مت تھے جو پسینے دیاں میرا چھٹ پہندیاں سرد یا رسول اللہ یا علیہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی حضور کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے زندگی فضول ہے اچھا خیر اس سرکار کے پہلی وئی نازل ہوئی جس میں بشری تے تے کلام دے پارے ہون دی وجہ نالی جر جو کو فعاد ہو سرکار دا دل تڑکو تڑکو کر رہے ہیں شہر میں اگلی گل نہیں بیان کر دا کجھ عرصہ وئی رکی رئی پہلی وئی تو باگ پھر آگے سرکار دے جس میں مقدس انو آدھی بنایا جا رہے ہیں وئی دا پھر رک گئی پھر آنی شروع ہو گئی ہون نبی پاک علیہ السلام نے لوکانو دسنا شروع کی تابی اللہ تعالی نے سانو اے آڈر بیتا ہے آجائے فرمائے آجائے فرمائے آجائے آڈر آئے پھر پجرسہ وئی رک گئی ہون کی دوں وئی رکی تے لوکان ماریا مینہ لوکان کیا ہون لگ دا ہے محمد دے رب نے انو چھٹ دیتا ہے جدو سرکار نو لگانا مینہ میں اکثر گل کرداں کوئی مشرف نو مینہ مارے تے مینے آدھا جواب او دی پارٹی دے لوگ دے دے نواز شریف نو کو مینہ مارے او دے مینے آدھا جواب ان دی پارٹی دے لوگ دے دے بے نظیر نو مینہ مارے کوئی او دے مینے آدھا جواب او دی پارٹی دے لوگ دے دے نے پر جدوں کو مصطفانو مینہ ماردہ سی جواب پروردگا رہا فرمائے سبحان اللہ نورا اے تکبیر نورا اے رسالت نورا اے حیدری سیدی مرشدی اللہ اللہ نے انہ دے مینے آدھا جواب پوری صورت ناظر فرمائی اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے وَتُّوحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اللہ حبیب پیارے منو قسم دن دی تے قسم رات دی جدوں چھا جائے اللہ دا کلامیں کسے فتودہ نہیں رب دے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمائے نے سرکار دی اپنی شان اُعْتِتُو بِجَوَامِعِ الْقَلِمْ کہ میں لفظ تھوڑے بول دا مانا بہت ہوں دا ہے جدوں مخلوق دے کلام دی اے شانے دے خالق دے کلام دی شان کی ہوئے گی اللہ نے ایسے قسم نو بیان کرنے لگیاں مینے دا جواب بھی دے دیتا فرمایا وَالدُّوحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مِنو قسم دن دی کہ قسم رات دی جدوں چھا جائے کہ رب نے دن کا دے واسطے بنایا ہے کم کاج واسطے کہ رات کا دے واسطے بنایئے آرام واسطے کہ دن تو بعد رات دا آونا فائدے تو خالی ہے یا فائدے مند ہے جس طرح دن تو بعد رات تا آنا فائدے تو خالی نہیں اس طرح کچھ دن وئی آم تو بعد وئی تا رک جانا بھی فائدے تو خالی نہیں اللہ نے دینے تے رات بھی قسم بیان فرمائی ایک کیڑا دینے تے کیڑی راتیں جدی رب قسمہ بیان فرماتا ہے ایک بزرگ گزرے نے جنہ دانائے حضرت شاہ عبدالعزیز محدی سے تیلوی رحمت اللہ نے یہ شاہ صاحب و بزرگ نے کہ پاکستان ہندوستان جندر حدیث شریف پرن والے جنہیں بھی ساتھی نہیں یہ سارے اخیر چونہ دے شکرد بڑھیں شاہ عبدالعزیز محدی سے تیلوی نے ارشاد فرمایا اللہ فرماندہ بددوحہ حبیب پیارے میں مقسم اس دن دی جس دن تیرا ملاد شریف ہویا واللہ یلی ازا سجا تے میں مقسم اس رات دی جس رات میں سونیا تینوں میں راج کران آنگا اللہ اللہ جب قسم بیان کی تھی تیتا بھئی آئی تھی ایک قانی جب من لگی جڑی کچھ لوگ بیان کر دینے اسی تے ساری دن کی رولہ پاندر ہیں ساڑھے نبی نے قدی چھوٹا وعدہ کی تا ہی نہیں کہ جب گوریانو لگ جا پتا وہ آخرنگے جناب جڑا سولان دین تک وعدہ کردہ روے کہ پورا نہ کرے اور نبی ہو سکتا ہے کہ کی جواب دیوگے؟ آج جواب دیانگی اسی یا کھانگے کل بلکل قرآن دے خلافے قرآن ارشاد فرماندہ قسم دل دی قسم رات دی سونیاں لوگ کی جوڑ بول دینے تیرا رب نے تینوں نہ چھڑی آئی نہ تیرا رب تیرے تو نرام ہوا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ 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 بل فرق ایک قانی صحیح بخاری چیزی اندی تاہی قرآن دے مقابلے چوندی وجہ نہ لینو قبول نہیں شکیتا جا سکتا تیدی دے سندی دے چکوئے مجہور رابیہ دی بناتر میرے مصطفیٰ دی جاندے میرے نہیں مارے خیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے میں تیرے نال نراز کی میں ہو سکتا تیموں میں کی میں چھڑ سکنا کیونکہ میں اللہ دا وعدہ تیرے نالی اولا الاخیرہ تو خیر اللہ کامیل الاولا سونیا تیری ہر آن والی کڑی پہلی کڑی نہ لو اوچھی یارو میں وعدہ کرم میں وعدہ خلافی کر سکنا لو دی صاحب وعدہ کر جانے بھی وعدہ خلافی کر سکتے سٹیج کے بیٹھے نابخہ علماء وعدہ کر جان وعدہ خلافی کر سکتے نہیں کیونکہ اسی انسانا روڈ بلا گوجہ موقع تے پہنچ نہیں سکتے مجمع پہنچے ہی نہیں تقریر وقت تے کہ میں شروع ہو گئے اسی مجبورا لیکن میرا اللہ مجبور نہیں اوچھے دے نال وعدہ کرے پھر ہر قیمت بھی اندر وعدہ پورا ہوئے گا کیونکہ رب بھی فرماندہ سبحان اللہ اے تیان کرے آجے رب دا وعدہ کیے سونیاں تیری ہر اون والی کڑی پہلی کڑی نہ لو گارے ہراچ جڑی وئی آئی سرکار پہ او کٹر شی کے نہیں اوستو بعد او کڑی آئی جس کڑی وئی رک گئی ان دسو کڑی کڑی زیادہ بہتر ہے وئی والی کے بعد والی ہاں 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 موسیقا موسیقا موسیقا